بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہواپ کہ سب لوگ ٹھیک تھا اور شہر سے ہوں گے ویلکم ٹو اینار ویلوگ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے میں بنانے لگی تھی جی گھر میں دہی اور ملائی یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے میں بنانے لگی تھی گھر میں تازہ فریش مکھن اور میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کیسے جو ہے دھر میں مکھن تیار کرتی ہوں خود ہی اور اس سے پھر میں دیشی گھی تیار کرتی ہوں انشاءاللہ وہ ریسی پی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں ابھی میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے دھر میں جو ہے وہ مکھن کیسے بنانے تازہ مکھن ٹھیک ہے تو اس کے لیے جی آپ کو زیادہ attention لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے نا کیا آپ بولتے ہوتے اس کو مدھانی ہماری ہندکوں میں اس کو مدھانی بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا آپ بولتے ہیں مدھانی بولتے ہیں ہاں مدھانی بولتے ہیں ہاں اس کو تو اس کے ساتھ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس وہ available یا اس کو بہت زیادہ آپ کے پاس ملائی یا دہی نہیں ہے کم بگرار میں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت آسان سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ایسا یہ جیوسر لے لیں یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے ہر گھر میں ہے تو اس میں ابھی آپ دیکھیں کیسے بنے گا تو ایک سپیشل ٹپی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی گرمی اور سردیوں کے حوالے سے کہ گرمی میں اگر آپ نے بنانا ہے تو کیسے اور سردی میں بنانا ہے تو کیسے تو جڑے رہیے میری ویڈیو میں مکمل دیکھیں گے میری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور چلیں جی اب میں اس کو ڈالتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپون کے ہمیں بس دیسی طریقے سے ڈال دیتی ہیں اس پر ڈالنے کے لیے آپ کو میں ایک سپیشل بات بتا دوں خاص بھی اس کا آپ نے اندھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو بھی جتنا بھی آپ کا ایمل کا جگ ہے نا تو یہ میرا تھاؤزنڈ ایمل کا ٹھیک ہے تو میں نے یہ دیکھیں تقریباً سیون فیفٹی ایمل تک میں نے اس پر ڈائی اور یا ملائی جو بھی آپ کے پاس سے وہ ڈالا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا یہ جو بلینڈر چلے گا تو جب وہ مکھن بنے گا تو وہ اوپر جھاگ آئے گی اس کی تو وہ پھر آپ کا نیچے نہ انگیرے ویسٹ نہ ہو تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آدھا اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس دن دو تین بار میں ہم بنا لیں گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دیکھیں جی دقریباً دو تین منٹ میں نے اس کو چلایا ہے اور اس فارم میں یہ آگئے آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا تو دیکھیں اب یہ کونٹیٹی اس کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر اب یہ زیادہ ڈالا ہوتا تو یہ گر جانا تھا اچھا یہ خاص چھوٹے پہ جو آپ نے یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں میرے پاس آپ کو پانی نظر آ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں میرے فنگر پرینٹ پہ آپ کو گلاس پہ نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے تھنڈا پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو مکھن بنیں گا وہ جلدی سے بن جائے گا اور دوسرا یہ کہ وہ سالڈ بنے گا کٹھا جلدی سے بائیڈنگ اس کی بڑے مزے کی ہوگی تو یہ آپ نے گرمیوں میں کرنا ہے اور سیکنڈ جو سردیوں مالی ہے وہ آپ تمہیں تھوڑ دیر میں بتاتی ہوں اس کے لیے بھی ویڈیو دیکھیں ہاں میری اچھا اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بار بار چیک کرنا ہے تھوڑا پاسٹ کر کے چلانا ہے پھر اس کو آپ نے کیپ اتار کے دیکھنا ہے جلدی آپ کو پتہ ہی نہیں بنتا یہ ابھی دوبارہ میں سو سٹارٹ کرویں قریباً پاسمنٹ ہو گئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہی بہت زبردست قسم کا جو ہے تازہ فریش مکھن جو ہے ہمارے پاس تیار ہو گئے میں آپ کو باول میں جو ہے وہ نکال کے دکھاتے ہیں اور یہ مکھن کیوں اتنا جلدی اور اتنا سالڈ بنائے صرف اسے ٹھڑنے پانی کی وجہ سے کیونکہ گرمیوں میں اگر آپ ٹھڑنے پانی ڈالیں گے تو یہ جلدی سے تیار ہو جائے گا اور سالڈی قسم میں تو جلدی سے مکھن بن جائے گا آپ کا ٹھیک ہے آپ کا ٹائم بھی نہیں ویسٹ ہوگا رہا آپ کی بجلی بھی زیادہ نہیں لگی چلیں جب ہم اس کو نکال دیں جی تو یہ مکھن جو ہے ماشاءاللہ سر یہ دیکھیں بھی تیار ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کو نکال دیں ہوں جی تو یہ بلکل فریش مکھن جو ہے وہ تیار ہے تو آپ بھی بنائیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیں اپنے ہسپنٹ کو دیں اپنے بھائیوں کو دیں جس کو مرضی کھلائیں خود بکھائیں انجوائے کریں اور ہمیں دعویوں میں یاد رکھنے اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جی میں آپ کو اس کا گھی بنانے کا طریقہ ہی بتاؤ گھر میں کیسے آپ آسانی سے جیسی گھی تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دعویوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اس لسی کو رکھیں گے نا فریش لسی کھڑی بنائیں گے کھڑی کی دیس پہ بنائیں گے ہم اس کی نا پر کھڑی کی ریس پہ بنائیں گے تو جی ویورز انشاءاللہ آپ ریڈی رہیں یہ مکھن بنا اس سے گھی بنائے گا اور ساتھ جلسی ہے اس کی ہم بنائیں گے وہ بھی پکوڑوں والی دبردست میں نے کہہ رہا تھا اس دنہ کے پکوڑا والی کھڑی بناو کسی دن تو ماشاءاللہ اس میں پکوڑوں کی کھڑی بہت زبردست بناتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بے سکتیجئے اور اس کی بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ ہی اپنے گھر پر بنائیں انجوائے کریں اللہ حافظ